لکی نے سوچا بھی نہیں تھا کتنا پیسہ اور طاقت ہونے کے بعد بھی اسے پچاس روپے کی بھیک ملے گی کسی کی مدد کرنے پر اس پر چوری کا الزام لگا دیا جائے گا پر کیوں لی لکی نے وہ بھیک اور کیوں بلائی جا رہی تھی پولیس کیوں لکی کو ہونا پڑا ایک بار پھر سے بے زد آئیے جانتے ہیں لکی کو رادکہ کی فکر ستا رہی تھی وہ اسے ملنے جانا چاہتا تھا اور اس نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے کھانا پیک کروالے وہ جیسے ہی ریسٹورانٹ پہنچا وہ اپنی گاڑی کی چابی پارکنگ والے کو دے دیتا ہے اور اندر کی طرف بڑھتا ہے پر اس کے آگے ایک آدمی تھا جس کے پیسے گر جاتے ہیں لکی ان پیسوں کو اٹھانے کے لیے جھکتا ہے اور تب ہی ایک آواز آتی ہے جس سے وہ سن رہ جاتا ہے تم کیا یہاں بھیک مانگنے آتے ہو بھومکا کی آواز سن لکی چوک جاتا ہے اور تب ہی ایک اور لڑکی کچھ بولتی ہے مجھے لگتا ہے یہ یہاں جیب کاٹنے آیا ہے اسے تو کوئی بھی بھیک نہ دے ہمیں پولیس کو بھلانا چاہیے لکی ان کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے وہ انہیں پلٹ کر جواب دینا چاہ رہا تھا پر وہ شانت ہی رہتا ہے بھومکا اپنے پڑ سے پچاس روپے کا نوٹ نکال کر لکی کو بھیک میں دیتی ہے یہ لو لکی تمہارے لیے بھیک کم سے کم چوری تو مت کرو اب نکلو یہاں سے اس سے پہلے کوئی پولیس بھلا لے بس کرو بھومکا ایک میٹھی سی آواز جس میں گصہ ساو چھلک رہا تھا گونجتی ہے عدیتی وہاں آ کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کیا یہ لڑکی لکی کو بچانا چاہتی تھی یا اور بھی زیادہ بیزت کرنا چاہتی تھی ابھی تو لکی کی مصیبت کا کوئی انت ہوتا ہی نہیں دکھ رہا تھا کیونکہ ایک اور لڑکا آنے والا تھا لکی کو اور بھی زیادہ بیزت کرنے یہ کیا کر رہی ہو تم اور پھر وہ لکی کی طرف دیکھتی ہے پہچانا نہیں مجھے بھولتا نہیں گئی میں عدیتی لکی اس کا حال پہچان لیتا ہے اور اس کی طرف مسکراتا ہے پر اتنے میں پیچھے سے وکرانت بھی چلا آتا ہے لگتا ہے آج تو لکی کا دن ہی خراب ہے پہلے بھومکا اور اب وکرانت وہ بھی سب ایک ساتھ وکرانت عدیتی کی پیچھے لٹو ہے اور عدیتی اس کو بلکل بھاو نہیں دیتی عدیتی کس سے بات کر رہی ہو یہ ہمارے کالیج کا جانا مانا بھکاری ہے دلی کی ہوا میں اگر سانس لینے میں دکت ہوتی ہے تو اس کا کارن اس کے کپڑوں سانے والی بدبو ہے سب ہستے ہیں اور عدیتی کے چہرے پر گصہ بڑھ جاتا ہے تمہیں لکی کے بارے میں ایسا بولنے کا کوئی حق نہیں ہے لکی ہمارے ساتھ آج یہی کھانا کھائے گا عدیتی بولتی ہے اور سب حق کے بک کے رہ جاتے ہیں تب ہی بھومکا بیچ میں بولتی ہے تو کیوں اس کا ٹائم بیسٹ کر رہی ہے اتنے دیر میں یہ کوئی کام کر لے گا بیسے بھی ہمیشہ یہ کنگال ہی رہتا ہے عدیتی تجھے لوگوں کی بہچان نہیں ہے اتنا مہنگا کھانا لکی کو حضم ہی نہیں ہوگا عدیتی نے ساف شبدوں میں بول دیا اور عدیتی نے ساف شبدوں میں بول دیا اور عدیتی لگوں کی بھومکا کے پاس کوئی چارانا تھا کوئی نہیں چاہتا تھا کہ لکی وہاں رکھے پر عدیتی تو اپنے رادے سے نہیں ہٹنے والی تھی وہاں رکھنے کا من تو لکی کا بھی نہیں تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی چمچماتی نئی کار کا سچ پتا چلے وہ عدیتی کی زد کے سامنے جتنا ناممکن سا تھا وہ لکی کو ساتھ لے کے جانے ہی والی تھی اور اتنے میں عیشان وہاں آ جاتا ہے عیشان جیسے ہی لکی کو دیکھتا ہے اپنی ناک سکوڑ لیتا ہے کیا بھومکہ اس سے کوئی سامان اٹھوانا ہے؟ وہ لکی کو دیکھ بولتا ہے اور تب بھومکہ اسے بتاتی ہے کہ لکی کو وہاں عدیتی نے روکا ہے سب لوگ اندر جاتے ہیں اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں بھومکہ اپنا اور عیشان کا آرڈر ویٹر کو دیتی ہے عیشان لکی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے تب ہی عدیتی بیچ میں بولتی ہے اب اچانک سے عدیتی کو کیا ہو گیا؟ یہ عدیتی لکی کے قریب آنے کی کیوں کوشش کر رہی تھی یا پھر وہ صرف وکران سے دوری بنانے کی کوشش کر رہی تھی لکی اس سب کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر کاؤنٹر پر بیٹھے ایک آدمی کے چہرے پر ٹک گئی وہ بہت دیڑ سے لکی کو دیکھ رہا تھا اچانک لکی کو اس کا چہرہ یاد آیا اسے تو لکی نے پہلے بھی دیکھا ہے کون تھا وہ آدمی؟ کیوں عدیتی لکی کے لیے لڑ رہی تھی؟ یہ تو اس کا فل اپیسوٹ سن کر ہی پتا چلے گا فل اپیسوٹ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کیجئے اور ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کا جواب دینا نہ بھولے جس کا جواب آپ کو ملے گا اسی فل اپیسوٹ میں کومنٹ کرنے والے دس لکی وینرز کو ملیں گے پانچ سو کوئنز تو سنتے رہیے انسٹا ملیونیر صرف پاکٹ ایف ایف ایم اپ پر موسیقی